قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب شہاب نامہ کی نیریشن جاری ہے اور اس کا باب ہے ڈپٹی کمیشنر کی ڈائری شہاب صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اپنے زلے کا چارج لینے کے لیے اپنے زلے پہنچا وہاں اپنے گھر پہنچا تو سب سے پہلے میری ملاقات ناظر صاحب سے ہوئی ناظر صاحب سے میں نے کیا ان کو جاننا تھا پہلے انہوں نے میرا تفصیلی جائزہ لیا میرے سامان کا جائزہ لیا میرے سامان کو دیکھ کر وہ بہت ہی افسردہ ہوئے بڑی مایوس ہوئے کیونکہ روایت تو یہی تھی کہ ڈپٹی کمیشنر صاحب سے پہلے ان کا خانسامہ آئے گا پھر ڈپٹی کمیشنر صاحب کے لیے گاڑی مانگوائی جائے گی اور دو تین ٹرک ہوں گے اس کا انہوں نے پورا بندبست کیا ہوا تھا گاڑی انہوں نے ایک مقامی رئیس لی تھی کوئی چار پانچ ٹرک جو ہے وہ ایک مقامی کمپنی نے پروائیڈ کیے تھے لوکل سرکاری ملازمین تھے انہی کو وردی پینا کے سامان اتارنے کے لیے انہوں نے اتطیار کیا ہوا تھا لیکن میرا اتنا کم سامان دیکھ کر وہ بڑا مایوس ہوئے اور مایوس سا چہرہ بنا کے مجھے کہا کہ صاحب کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیجئے گا میں جیسی اپنے کمرے میں گیا وہاں خانسامہ سے پانی مانگا تو ناظر صاحب جھڑ سے پردے کے پیچھے سے نکل آئے اور کہا کہ جی گرم پانی حاضر ہے میں نے شاور لینے کے بعد باہر نکلا خانسامہ سے دوبارہ چائے مانگی تو ایک دفعہ پھر ناظر صاحب پردے کے غیب کے پردے سے نمودار ہوئے اور کہا کہ صاحب چائے بھی تیار پڑی ہے آپ کے انتظار میں ہے خیر وہ چائے چائے کیا تھی پورا کھانا تھا پانچ چھے قسم کے تو مرخ تھے اس میں چکن روست الگ تھا چکن ثابت الگ تھا پیٹیز پڑی تھی کچھ مٹھائیاں پڑی تھی اور بیچ میں ایڈیشنل تھوڑی سی چائے بھی رکھی ہوئی تھی چائے مائی پی کے جب میں فارغ ہوا تو میں باہر دیکھا تو چونکہ بنگلے میں صرف میں رہتا تھا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود کوئی درجن بھر نوکر جو کہ بڑے بے کراری کے عالم میں دردر گھوم رہے تھے کام کچھ نہیں تھا بات لوگ بیزی ڈو نتنگ کا عالم تھا کچھ لوگ سہن میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی پٹواری ٹائپ کے لگتے تھے جو میرے کسی اشارے کا انتظار کر رہے تھے خیر اسی حالت میں شام ہو گئی میں نے سوچا کہ شام کو کوئی باہر کا ایک چکر لگایا جائے کیونکہ اس کے بعد تو میرے پاؤں میں ڈپٹی کمیشنر کی بیڑیاں پڑ جائیں گی تو پھر باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا شاپ صاحب کہتے ہیں میں جیسی اپنے بنگلے سے باہر نکلا تو اردلی صاحب فوراں میرے پیچھے پہنچ آئے پہلے تو انہوں نے چوکیدار کو زور کا دھکا دے کے ہر راستے سے ہٹایا کہ ڈپٹی کمیشنر صاحب چیل قدمی کرنا چاہتے ہیں اور تم نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک سکاہ جو کہ پانی ڈال رہا تھا نئے نئے کپڑے پہن کر ڈی سی صاحب کے اردی اردی ساری ڈیوٹی میں مصروف تھا اس کو زور کا دھکا دے کر ہٹایا اور پھر اگر وہ میں اس کو اپنے راستے سے نہ ہٹا تھا تو اردلی صاحب پورے بازار میں میرے اسی طرح تماشا بناتا رہتا اسی لیے اس لیے شعب صاحب کے مطابق انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو واپس گھر بھیجا تھوڑی قدم آگے چیل قدمی کی تھی کہ شاہن سے ایک کار ان کے سامنے آکے بریک لگا کے رکھی اور اس میں سے اردلی صاحب نمدار ہوئے اور بڑے ہی گستہ خانہ بڑے ہی موجزانہ انداز میں کہنے لگے کہ سر میری غلطی آپ باہر نکلے اور میں آپ کو گاڑی پیش نہ کر سکا برائے مہرمانی گاڑی میں تشریف رکھئے شعب صاحب کہتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑائی ان کو بیوری گاہ اسی گاڑی میں بیٹھ کے واپس چلتا کیا ڈپٹی کمیشنر کی ڈائریا اور اس کے سامن کی باقی کسی بھی کتاب کے کوئی بھی اکتباس اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج کو پہلے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمیٹ میں بتائیے آپ ہمارا کون سا گان کون سا ایک کتاب سننا چاہتے ہیں موسیقی